اسلام علیکم ایوریون ویلکم ٹو مائی چانل دور بین امید ہے کہ آپ سب بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں علاقہ شکر ہے الحمدللہ آج ہم اس چھوٹی سی پروڈکٹ کا ریویو کرنے لگے ہیں اور یہ ہے میبلین کی بیبی لپ لپ بام تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں میبلین برینڈ پر بات کریں تو میبلین کا کس کو نہیں پتا میبلین یا میبلین نیو یورک یہ جو ہے وہ امریکن برینڈ ہے امریکن ملٹائے نیشنل سکن کیر اور کاسمیٹکس کمپنی ہے جس کے انڈر ہے یہ برینڈ اور یہ نائنٹین فورٹین میں سٹارٹ ہوا تھا اسٹیبلش ہوا تھا آج ہے دوہزار اکیس یعنیس کو ایک سو سات سال ہو چکے ہیں ایک سینچری کمپلیٹ کر چکا ہے اتنا پرانا برینڈ ہے یہ کریڈیبل ہے اور آج کل اتنے زیادہ برینڈز جو ہیں وہ مارکٹ میں آ چکے ہیں لیکن میبلین کا بہت بڑا نام ہے تو آپ کو اسی چیز سے اندازہ ہو جانا کہ میبلین کس قدر کریڈیبل برینڈ ہے اچھا میبلین اب جو ہے وہ لوریل برینڈ کے اندر آتا ہے کہنے لوریل اس کی پیرنٹ کمپنی ہے ان کی پروڈکس بہت زیادہ اچھی ہوتی ہیں برینڈ بھی بہت زیادہ اچھا ہے اور وائیڈ ویرائیٹی میں ان کی پروڈکس آویلیبل ہیں کاسمیٹکس بھی ہیں پرسنل کیئر پروڈکس بھی ہیں فیس واشز وغیرہ لب بامز بھی ہیں تو کافی وائیڈ ویرائیٹی میں پروڈکس آویلیبل ہیں اندازہ ہو گیا ہوگا آپ کو بہت اچھا برینڈ ہے بہت بڑا برینڈ ہے تو اب آج آتے ہیں اس پروڈکٹ کے اوپر اس لب بام کی پرائیس کی بات کریں تو یہ ہے کوئی 350 میں نے اس کو پچھلے سال لیا تھا تو تب یہ سستی تھی 250 280 اس طرح سے بٹ ابھی میں نے ویڈیو بنانے کے لیے اس کی آن لائن پرائیس چیک کی ہے تو یہ ہے 350 مینشن کیوی دراز پر بٹ آن لائن آپ کو چیزیں مارکٹ میں مہنگی ملتی ہیں اور آن لائن آپ کو سستی ملتے ہیں تو میں بھی اگر آپ مارکٹ سے لیں تو آپ کو یہ اس سے کچھ مہنگی ملے بٹ آن لائن فلحال دراز پر اس کی 350 پرائیس آ رہی ہے ویسے تو ان کے کافی سارے شیڈز ہیں بٹ یہ والی جو لپ پم ہے اس کا شیڈ آپ کو نظر آ رہا ہوگا چیری کس اور جو شیڈز ان کے اویلیبل ہیں اس میں وہ ہے کورل فلش بیری کرش پنک لولیتا روز اڈکٹ اور اور بھی کافی سارے شیڈز ہیں یہ والا چیری کس ہے اگر اس کی سمیل کی بات کریں اس لپ پم کی تو سمیل اس کی بہت مزیگی ہے جیسے ببل گم کی ہوتی ہے یا ٹوٹی فلوٹی چیزوں کی ہوتی ہے تو سمیل اس کی اچھی ہے اور ٹیکچر اگر اس کا بات کریں تو بہت زیادہ ٹھک گریسی نہیں ہے بٹ گریسی ہے اگر اس کے کلر کی بات کریں تو اندر سے جو سٹک نکلے گی اس میں سے اس کا تو بہت اسی کلر کا پنک ڈیپ پنک سا کلر ہے بٹ جب آپ اس کو اپنے لپس پہ لگائیں گے تو لائٹ سا پنک کلر دیتی ہے یہ آپ کے لپس پہ شائن دیتی ہے پلس ساتھ میں لائٹ سا پنک ٹینٹ کہلیں کے نظر آتا ہے لگا ہوا ان کی اور بھی جتنے بھی شیڈز ہیں وہ سب ہی بہت اچھے ہیں لائٹ سے ہیں پیارے لگتے ہیں لگے ہوئے لپس پہ بہت زیادہ بھی کلر نہیں ہے پر وہ اچھا لگتا ہے سارے شیڈز ہی بہت اچھے ہیں اور یہ اس کی پیکنگ ہے یہ جس بھی کہہ لیں کہ پیکنگ میں ملتی ہے کور وغیرہ وہ تو میں پھینک چکی ہوں بٹ میں پکچر میں دکھا دیتی ہوں آپ کو کہ یہ اس طرح کی پیک ہوئی بھی ملتی ہے آپ کو اور یہ ہے اس کی کیا کہیں گے اس کو بوٹل بوٹل تو نہیں کہیں گے جو بھی ہے کنٹینر جو بھی ہے پلاسٹک کی ہے اور اوپر یہ چھوٹی سی کیپ ہے اس کے اور یہ نیچے رول اپ کرنے سے یہ باہر آئے گی جس لائک لپسٹک جی تو جیسا پیچھے میں نے بولا کہ یہ اندر سے ڈارک پنگ کلر کی سٹک نکلے گی تو وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ بہت ہی پیارا سا پنگ کلر ہے بٹ یہ اتنا ڈارک لپس پر نہیں آتا لپس پر یہ لائٹ سا کلر ہی آئے گا تو خوبصورت کلر ہے اچھا کلر ہے اچھا اگر اس کی ایکسپائری ڈیٹ کی بات کریں تو آئی ڈونٹ نو اور نہ ہی مجھے یاد ہے کہ جو اس کا کور سا چڑھا ہوا تھا اس کے اوپر اس کے اوپر ایکسپائری ڈیٹ منشن تھی یا نہیں تھی یا ان کی ہوتی ہی نہیں ہوتی ہے بٹ زیادہ تر جو کاسمیٹک پروڈکٹس ہوتی ہیں ان میں یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ جب تک اس کی سمیل ٹھیک ہے تو وہ پروڈکٹ یوزیبل ہے اگر اس کی سمیل چینج ہو گئی ہے یا اس کی سمیل خراب آ رہی ہے تو وہ پروڈکٹ اب یوز کرنے کی نہیں رہی تو پھلحال تو اس کی وحی ببل گم والی سمیل آ رہی ہے اچھی سی تو یہ بلکل بھی ابھی ایکسپائر نہیں ہوئی آرام سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور کافی ساری میرے پاس یہ پڑی ہوئی ہے اگر سردیاں آ گئی ہیں اور لپس ہمارے ڈرائے ہو جاتے ہیں تو اس طرح کی پروڈکٹس کے اوپر ویڈیو بنانا بنتا ہے اور زیادہ تر یہ پروڈکٹس سردیوں میں ہی یوز ہوتے ہیں میں اس طرح کی پروڈکٹس سردیوں میں ہی یوز کرتی ہوں لیکن اگر میں اپنی بات کروں سنگل پرسن پر تو آئی تنک کہ یہ ایک سنگل پرسن کو فار ون وینٹر سیزن بہت جلدیا ختم نہیں ہو جاتی میں اور میری بہن دو لوگ زیادہ تر پروڈکٹس ہم دو ہی شیئر کرتے ہیں تو ہم دو لوگ اس کو یوز کرتے ہیں ہمارے ٹو دو تھری منس اس سے آرام سے نکل جاتے تھے تھے کیوں کہہ رہی ہوں یہ آپ کو آگے پتا چلے گا اچھا یہ میبلین کی ہے بٹ میبلین کی جو پروڈکٹس ہیں وہ کافی ساری کنٹریز کے اندر آویلیبل ہیں سیل بھی ہو رہی ہیں ریون منفیکچر بھی ہو رہی ہیں تو یہاں پیچھے لکھا ہوا ہے جو کہ یہاں ویڈیو میں نظر نہیں آ رہا ہوگا بٹ یہاں پیچھے لکھا ہوا ہے کہ یہ میڈ ان چائنہ ہے اور اس کی اچھی بات یہ ہے کہ جو اس کا آوٹر کور تھا جس کے اندر یہ پیک ہوئی تھی اس کے اوپر منشن تھا ایس پی ایف ٹونٹی ویچ ایس ویری گوڈ کیونکہ آپ کے لپ جس طرح سے آپ کی باقی کی سکن ڈرائی ہوتی ہے ڈارک ہوتی ہے اسی طرح سے آپ کے لپس بھی ہوتے ہیں تو اگر اس طرح کی پروڈکٹس کے اندر ایس پی ایف مل رہے تھے تو بہت ہی کمال کی چیز ہے میبی ان فیچر لپسٹکس کے اندر بھی ایس پی ایف ایڈ کرنے لگ جائیں میبی بٹ یہ بہت اچھی چیز ہے کہ اس میں ایس پی ایف ٹونٹی موجود ہے اچھا ان کی جو پیکنگ تھی اس کے اوپر منشن کیا ہوا تھا جو ان کا ایک کلیم ہے کہ ایک تو یہ آپ کے لپس پر شائن دے گی دوسرا ٹرانسلوسنٹ ہے پلاس ٹینٹ بھی ہے اس کے اندر کلر موجود ہے اور یہ آپ کے جو لپس ہیں ان کو یہ مویسچر پروائیڈ کرے گی اور ایسا ویسا مویسچر نہیں سکسٹین آورز آف مویسچر بارہ گھنٹے کا مویسچر چھے گھنٹے کا مویسچر ان کی ڈیفرنٹ مجھے ڈیفرنٹ مجھے نظر آئی ہیں انٹرنیٹ پر پکچرز جس میں یہ منشن کیا ہوا ہے کہ یہ والی جو ہے وہ آپ کے لپس کو سکسٹین آورز تک مویسچرائز رکھے گی یہ والی جو ہے وہ بارہ گھنٹے تک رکھے گی یہ والی سکسٹین آورز تک رکھے گی تو اب آ جاتے ہیں میرے ایکسپیئرینس کی طرف اور اس بات پہ بھی کہ کیا ان کا یہ کلیم ٹھیک ہے یا نہیں میں نے اس کو کھولا ہوا ہے تو پہلے اس کا کلر چیک کر لیتے ہیں پیج کے اوپر اس طرح کا اس کا کلر ہے بہت کیونکہ پیپر جو ہے وہ بہت زیادہ وائٹ ہوتا ہے تو یہاں پہ تو آپ کو اس کا کلر زیادہ لگے گا مگر جب آپ اس کو اپنے سکن پہ یا اپنے لپس پہ اپلائے کریں گے تو یہ اتنا ڈارک کلر نہیں آتا جیسے اگر میں ہاتھ پر اپلائے کروں تو کیونکہ ہاتھ کا کمپلیکشن اور ہوتا ہے تو وہاں پہ لائٹ سا کلر آئے گا اور جب آپ اس کو اپنے لپس پہ بھی لگائیں گے تو آپ کو لائٹ سا پنک سا سوفٹ سا کلر اپنے لپس پہ نظر آئے گا جو کہ اچھا ہے پیارا ہے تو کلر آپ کا نظر آگیا بہت ہی پیارا سا شیڈ ہے سوفٹ سا ہے پنک سا پیچی سا لیکن اب آ جاتے ہیں میرے ایکسپیرینس کی طرف اب اگر آ جائیں ان کے کلیم کی طرف تو ان کا ایک بہت بڑا کلیم تھا کہ یہ سکسٹین آورز ٹویلو آورز اور مینیمم تھا سکس آورز اتنے گھنٹے آپ کے لپس کو موسٹرائز رکھے گی تو کیا یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں تو میرا جو ایکسپیرینس رہا اس پروڈکٹ کے ساتھ وہ یہ کہ for the time being تو آپ کے جو لپس ہیں وہ سوفٹ ہو جاتے ہیں ان کو موسٹر مل جاتا ہے but i don't know why جب suppose میں اس کو تین چار دنوں سے use کر رہی تھی اپنے لپس پہ دن میں ایک تو بار رات کو کہلیں سونے سے پہلے but جب میں نے اس کو ایک دو دن کا gap دون لگانا چھوڑ دوں تو میری لپس مجھے پہلے کی طرح ہی dry سے ملیں گے dry سے یہ نہیں کہ چاپی ہو جائیں گے لپس نہیں but جب آپ smile کریں تو کھیچے کھیچے سے لپس محسوس ہوتے ہیں اس طرح کے جو کہ ہونا نہیں چاہیے تھا but میں نے یہی نوٹ کیا کہ جو lip balm ہیں میں just اس ایک lip balm کی بات نہیں کر رہی جو ساری lip balm ہیں اور جن کا اس طرح کا texture ہے light سا greasy سا یہ والی جو lip balm ہیں یہ آپ کے لپس کو مزید dry کرتی ہیں اور ایک جو چیز مجھے بری لگی جو کہ ہونی نہیں چاہیے تھی وہ یہ کہ i think کہ یہ کروانے کی خوشش کی گئی ہے یا کی جاتی ہے کہ جو آپ کے لپس ہیں وہ اس طرح کی products کے used to ہو جائیں یا عادی ہو جائیں ظاہر ہے میں اس کو تین چار دنوں سے use کر رہی ہوں میرے lips soft رہ رہے ہیں بالکل بھی dry نہیں ہیں but جب میں ان کو استعمال کرنا چھوڑ دوں تو مجھے لگے گا میرے dry ہیں میں کہوں گی اچھا ہاں ان products نے بہت اچھا کام کیا ہے تو مجھے اس کو دوبارہ use کر لینا چاہیے پھر جب میرے lips try ہوں گے میں ان کو use کر لوں گی تو مجھے یہی لگا کے پھر یہی کرانے کی کوشش کی گئی ہوتی ہے کہ آپ کے جو آپ ان products پر dependent ہو جائیں ان کو use کرنے لگ جائیں تو میرے پاس یہ پچھلے سال سے موجود ہے بھر میں اس کو استعمال نہیں کر دیا کیونکہ یہ صرف اس ایک lip balm کے لئے میں نہیں کہہ رہی اس طرح کی جتنے بھی lip balms ہیں اس سے پہلے بھی میں نے ایک دو lip balms use کی میلا بلو کی مجھے ان سے بھی یہی مسئلہ تھا تو جب میں ان کو استعمال کر رہی ہوں میرا lip stick رہ رہی ہیں جب میں نے استعمال کرنا چھوٹ دیا ہے تو مجھے پھر سے dry feel ہو رہی ہے کھیجے کھیجے smile آ رہی ہے تو مجھے یہ نہیں چاہیے یہ permanent solution ہے تو کافی بڑا brand ہے کافی اچھا brand ہے but maybe مجھے سوٹ نہ کی ہوں لیکن میں یہاں پہ یہ ضرور کہوں گی اور میں بہت emphasize کے ساتھ کہوں گی کہ اگر آپ نے یہ چیز experience کی ہے اب تب بھی اس کو کمنٹ میں mention کریں اگر آپ نے اس سے opposite چیز experience کی اور آپ کا experience اس کے ساتھ بہت اچھا گیا اب تب بھی mention کریں کمنٹ میں کیونکہ اس طرح باقی لوگوں کی help ہوتی ہے تو میرا experience اس کے ساتھ یہ ہی تھا یہاں پہ recommend یا non recommend کرنے کی بات نہیں رہی یہاں پہ آپ کے اپنے personal preference کی بات ہے ہاں اگر آپ کو اپنے lips چاہیے soft maybe دن میں رات میں کسی event میں آپ ضرور استعمال کر لیں ان کو لیکن ان کے comparison میں میں پھر ویزلین use کرنا prefer کروں گی اپنے lips کے اوپر کیونکہ وہ تو ایسے ایسے کام کرتی ہے آپ کے dry lips کے اوپر آپ رات کو لگا کر سو جائیں صبح آپ کے lips بالکل بھی dry نہیں ہوں گے اور وہ permanently ٹھیک ہوں گے یعنی کہ for the time being تو میرا experience یہی تھا recommend non recommend میں نہیں کروں گی اس پہ بات آپ کے اوپر ہے اور آپ کے experience کی اوپر ہے کہ آپ اس کو اس طرح صرف اس کو نہیں اس طرح کی products کو لینا چاہیں یا نہ لینا چاہیں سردیاں ہیں میرے lips dry نہیں ہیں میں ویزلین یا کچھ اس طرح کا کر لیتی ہوں میں lip balm سے لگانا چھوڑ چکی ہوں میں بہت زیادہ use کرتی تھی میٹرک سے first year اور یونیورسٹی کے کہلیں کہ پانچے سال میں نے بہت زیادہ یہ lip balm سے use کی ہیں but اب میں use نہیں کرتی کیونکہ جب میں ان کو لگانا چھوڑتی ہوں تو میرے lips dry ہو جاتے ہیں پہلے کے comparison میں بہت زیادہ میرے پاس لیکن ضروری نہیں ہے کہ سب lip balms ایک جیسی ہوں جیسے میرے پاس ایک local lip balm ہے میں آپ کو اس کا دکھاتی ہوں وہ میرے lips کو بلکل بھی dry نہیں کرتی اور just for the time being ان کو moisturize نہیں کرتی بلکہ ان کو ٹھیک کرتی ہے dry lips کو اور وہ ہے lip balm یہ والی local سی ہے کسی brand کی نہیں ہے سستی سی میں نے لے لی تھی پیکنگ کیوٹ سی بنی ہوئی ہے اس کی لیکن اس کا جو texture ہے وہ بلکل ویسا ہی ہے جیسا ویزلین کا ہوتا ہے پیٹرولیوم جیلی کا ہوتا ہے تو اس کا thick ہے texture اس کا اور اس طرح کی جو لی بمز ہوتی ہیں ان کا light ہوتا ہے texture یہ آپ کو میرے ہاتھ پہ شائن نظر آ رہی ہوگی جو کہ اس کی ہے اور یہ گریزی سی thick سی لیئر بناتی ہے lips کے اوپر تو اس نے بلکل بھی اس کے استعمال کیا اور پھر استعمال کرنا چھوڑو تو بلکل آپ کے lips کو ٹھیک کر دیتی ہے dry نہیں کرتی local ہے پر اچھا کام کر رہی ہے بہتر کر رہی ہے سستی ہے quantity بہت زیادہ تھی quality بہت اچھی نکلی تو یہ تو خیر آپ کو مجھا نہیں پتا اس طرح کی کہاں سے ملے گی دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ اس کا کیونکہ texture ویسلین کی طرح کا ہے تو یہ آپ کے dry lips کو ٹھیک کرتی ہے اس طرح کی جو lip balms ہیں میرے at least باقیوں کا تو مجھے نہیں پتا but میرے lips ان سے dry ہی ہوتے ہیں یہ بات جسٹ میبلین کی baby lips lip balm کے لیے نہیں کر رہی اس طرح کی دو تین لیبلوں کی بھی میں نے use کی ہوئی ہے پہلے اس سے بھی مجھے یہی مسئلہ تھا تو i think کہ ہیں lip balms جو آپ کے lips کو dry کرتی ہیں اور آپ کو dependent مناتی ہیں ان products کے اوپر ایک اور چیز جیسا کہ میں نے کہا کہ lips کو dry کرتی ہیں lip balm تو سب ایک جیسی نہیں ہوتی یہ اس طرح کی نہیں ہے یہ تو میرے لئے بہت اچھی ہے تو lip balms کے اندر menthol phenol camphor اس طرح کی انگریڈینٹس ڈالے ہوئے ہوتے ہیں سب میں نہیں پر ڈالے ہوئے ہوتے ہیں جو کہ آپ کے lips کو مزید dry کرتے ہیں تو maybe میں جو کہہ رہی ہوں وہ ٹھیک ہو اور اس کے لئے پھر best چیز یہ ہے کہ آپ جب خریدیں انگریڈینٹس ریڈ کر لیا کریں اس طرح کی پروڈکٹس کے کہ ان میں اس طرح کے انگریڈینٹس تو نہیں موجود منتھول phenol camphor یہ dry کرتے ہیں آپ کے lips کو مزید تو آپ نے جب خریدنا ہے تو آپ نے لیبل انگریڈینٹس سب اچھے سے ریڈ کر لینا ہے اس کا جو cover تھا سوری اس کا جو cover تھا وہ کیوں کہ میں پھینک چکی ہوں ورنہ میں اس پہ انگریڈینٹس ریڈ کرتی تب میں نے بنا ریڈ کیے لے لیا تھا اتنا پتہ نہیں تھا تب لیکن اب اگر آپ لوگ خریدیں تو make sure کر لیجئے گا کہ آپ نے انگریڈینٹس اچھے سے ریڈ کیے میں ہوں اور اس طرح کے انگریڈینٹس موجود نہ ہوں تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں recommend non recommend کہہ سچ نہیں تھا just ایک awareness کے لئے ویڈیو تھی کہ lip pumps اگر آپ اس لئے use کر رہے ہیں کہ آپ کے lips جو dry ہیں وہ پہلے سے بہتر ہو جائیں soft plumpy moisturized ہو جائیں تو maybe اس سے برا ہو worst ہو آپ کے lips جو ہیں وہ dry out ہو جائیں تو recommend non recommend نہیں ہے آپ کی مرضی ہے آپ ان کو use کریں نہ کریں جو اچھی باتیں تھیں اس product کے لئے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیں کہ اس میں SPF 20 موجود ہے جو کہ بہت اچھی اور بہت بڑی بات ہے کہ chapstick کے اندر lip balm کے اندر SPF کو رکھا گیا ہے اس کے علاوہ میں نے بتایا کہ اس کا بہت زیادہ اس کا greasy thick greasy texture ہے but اس کا light سا ہے اس کے علاوہ بہت مزے کی shine دیتی ہے آپ کی lips پہ بہت پیارا سا color دیتی ہے آپ کی lips پہ price بھی ٹھیک ہے کافی اچھے اور مشہور brand کے lip balm ہے پھر اس میں اور بھی کافی سارے shades available ہیں وہ سارے shades بھی بہت اچھے ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر کوئی order نہیں ہے کوئی smell نہیں ہے اس کی smell بھی بہت مزے کی ہے تو جتنی اچھی باتیں تھیں وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی price بھی ٹھیک ہے 350 چلو ٹھیک ہے کیونکہ اس نے یہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ 350 میں اس نے چلنا بھی کہلنے کے پورا سردی کا ایک season چل جانا ہے for one person وہ بھی بہت اچھی چیز ہے but again مجھے جو میری experience کی مطابق weird یا بری چیز لگی وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ میرے تو اس نے اس نے اور اس طرح کی اور بھی جو lip pump تھی انہوں نے مزید dry کیے ہیں یہ میرے پاس پچھلے سال کی پڑیوی ہے ہم نے تب بھی اس کو use کرنا چھوڑ دیا تھا پچھلی سردیوں میں اور یہ تب کی ابھی تک ایسے ہی پڑیوی ہے اس کو use کر لیتی ہوں ویسلین کو use کر لیتی ہوں ورنہ اس کے علاوہ جو چپاتیوں پہ oil گھی وغیرہ ہوتا ہے وہ لگا لو اپنے لپس کے اوپر یہ سب بھی بہت اچھا کام کر دیتے ہیں آپ کے لپس کے لئے اس نے میرا لپس کو dark کیا black کیا یا نہیں کیا تو یہ جنرل ہے اور بلکہ must ہی ہے کہہ لیں کہ جو lipsticks ہیں جو lip balm chapstick وغیرہ ہیں یہ آپ کے لپس کو dark کرتی ہیں تو یہ چیز تو آپ نے اپنے مائن میں رکھنی ہے اس product سے specific کچھ ہے اس بات کا کچھ لینا نہیں ہے جنرل ہر جو lipsticks وغیرہ lip balm وغیرہ ان کے لئے ہیں اس سے احساس مجھے اپنے کبھی اتنے کوئی dark lips ہوتے ہوئے نظر نہیں آئے محسوس نہیں ہوئے تو یہ چیز بھی دیکھ لیا آپ نے یہی تھی آج کی ویڈیو اس میبلین کی baby lips lip balm سے related اور جس میں ہم نے اس product کو review کیا ہے اچھے points بھی میں نے آپ کا بتا دیئے برے points بھی آپ کا بتا دیئے آپ کی مرضی ہے آپ لینا چاہیں نہ لینا چاہیں میں بھی آپ کو بہت اچھی سوٹ کرتی ہوں مجھے اتنا اچھی نسوٹ کیوں بٹ خیر آپ کو جو بھی experience رہا ہو اس product کے ساتھ یا کسی اور lip balm کے ساتھ جو بہت اچھی ہو تو اپنا experience ضرور شیئر کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا میرا چینل دوربین کو سبسکرائب کر دیں اس ویڈیو کو لائک کر دیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ ملوت